hi guys this is sartaj and you're watching the taj stories internet पर secure नहीं है यानि कि अगर मैं किसी एक application का नाम लो और आपको कहूं कि आप इसका 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 ही नहीं कि जो चूरी हो जाए तो उसका मिस्यूज हो सके लेकिन आज की generation अकसर लड़के और लड़किया जब girlfriend boyfriends बनते हैं इक दूसरे को अपनी पेक्चर से share करते हैं और बहुत सारे ऐसे moments होते हैं जो वो capture करते हैं और mobiles को भी अकसर मैंने देखा है लोगों को bathroom में ले जाते हैं toilet में ले जाते हैं तो ऐसी जगाहों पर आप लोगों को कुछ साबधानिया बरतनी हैं तो चलिए उससी पर बात करते हैं सबसे पहली बात में लड़ WhatsApp है चाहे वो Instagram है या फिर वो Facebook है उससे picture share करते हैं तो बीच में से आपका data चोरी हो सकता और picture leak हो सकती है unfortunately अगर आपका data leak हुआ थो और दूसरा इसका फाइदा नहीं बलकि इसका नुकसान ये भी है कि जिसको आपने picture दी भले ही आप उस पर भरुसा करते हैं और आपने सो� कोशिश करें कि इसको आप पास जाकर Bluetooth से या फिर वाइफा डिरेक्ट से शेयर करें या फिर अपने ही mobile भी दिखा सकते हालाग यह थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन अब इतनी सारी facilities है तो कुस्साफ़धाने तो आपको बरतनी होगी दूसरी चीज है कि अगर आपके � आपके पास कुछ ऐसा डेटा है कि आपके पास कुछ अपनी फोटोस हैं जो आप नहीं चाहते हैं चाहते कि वो दुनिया को मिल जाएं या फिर वो इंटरेट पर वाइरल हो जाएं तो आप एक हार्ड डिस्क खरीद लीजिए यह जितने भी बड़े-बड़े आदमी होते हैं इंटरेट पर बरौसा इतना नहीं करते हैं इनके पास एक हार्ड इस्क होती हैं उसे एक्सटरनल हार् डिस्क बोलते हैं पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी जो कि ऑनलान ओफ लाइन आपको मार्किट में या किसी भी ऑनलान स्टोर पर इनल जाएगी यह यह जोगी जो आ� آپ اپنے موبائل کا اپنے کمپیٹر کا لائپ ٹاپ کا ڈیٹا اس میں سیو کر کے رکھ سکتے اور جب بھی آپ کو ضرورت ہے آپ لیمیٹڈ چیزیں اس میں سے یوز کر سکتے اور بعد میں پھر آپ کمپیٹر سے یا پھر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے تیسرا آپشن تیسرا جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پریکاوشن یعنی کی سامتھانیوں وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر موبائل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم لوگ لے جاتے ہیں جیسے مان لیجئے میں ایک مزا کیا روح سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مارنی میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ واش روم جا رہے ہیں ٹوائلٹ جا رہے تو موبائل لے کر جاتے ہیں بولتے کہ ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور اسپیشلی چارجر کے لیے بھی جگہ انہوں نے بنائی ہوئے رکھنے کے لیے ایسی جگہوں پر اپنا موبائل لے جانے سے بچے کیونکہ آپ کے موبائل میں ایک فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی آن ہو سکتا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کی پکچر اور ویڈیو بن جائے گی اور خاص طور پر وہ لوگ زیادہ سافدھان رہے ہیں جو اُلٹی سیدھی چیزیں انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں اُلٹی سیدھی سا آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں تو جو چیزیں ایسی ویب سائٹ پر ہوتی ہیں ویب سائٹ کے پر رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے موبائل کا کیمرہ آن کر سکتی ہیں اسی وقت جس وقت وہ اپنی سکرین پر آپ وہ چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ویڈیو بھی بنا سکتی ہیں اب وہ دیکھتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو باتھروم میں لے جا کر موبائل کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے تو ایسی جگہوں پر آپ کے ویڈیو کیا سکتی ہے انہی ویب سائٹ پر اور آپ کو بلیک میں بھی کیا جا سکتا ہے آپ بلیک میں نہیں بھی ہوئے تو کم سے کہا سماج میں ایسی چیز آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ سے ریلیٹڈ وہ چیزیں سماج میں آئیں تو ایسی جگہوں پر جانے کے لیے آپ کوشش کریں اگر آپ کو کوئی ویڈیو دیکھنی ہے کوئی آڈیو سنیے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور ایسی انسیکیور جگہوں پر جانے سے پہلے اپنے موبائل کو فلائٹ موڈ پر لگا دیجئے اس سے انٹرنٹ کنیکشن بلکل کاٹ دیجئے اور سب سے ضروری چیز جس کا خیال آپ کو رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ چوبیس سو گھنٹے اپنے موبائل کا انٹرنٹ کنیکٹیٹ مات رکھا گرو آج کل فری ڈیٹا ملنے لگا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈیٹا بند ہی نہیں کرتے ہیں پہلے لیمیٹیڈ ملتا تھا تو بھائی جی بھی بچانی ہے ایم بی بچانی ہے ایک ایم بی خرچنا ہو جائے تو موبائل ڈیٹا آف کر دیتے تھے بنا اب یہ عادت ختم ہو گئی ہے اور جن گھروں میں وائی فائی ہے وہاں تو وہ جو آپ بھول گئے ہیں کہ لازٹ ٹائم انہوں نے وائی فائی آن کب کیا تھا وہ آن ہی پڑھا رہتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیک اپ میں کچھ فائلز کام کرتی رہتی ہیں کچھ اپلیکیشنز کام کرتی رہتی ہیں جو کی صحیح نہیں ہے آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے موبائل کے لیے صحت کے لیے ایم این آپ کے ڈیٹا کے لیے تو آپ جب بھی نیسیسری یعنی ضرورت ہو تو اپنا انٹرنیٹ آن کرے لیکن جب ضرورت نہ ہو تو اس کو پلیز بند کر دیا کیجئے تاکہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن یا ویب سائٹ آپ کے فرنٹ کیم کو یا بیک کیمرے کو یا مایکرو فون کو آن نہ کر سکے یوز نہ کر سکے آپ کی باتیں یا آپ کی پکچرز یا ویڈیوز لیک نہ ہو سکے تو یہ کچھ سافدہنی ہے جو آپ کو برطنی ہے ویڈس ایپ بہت اچھا اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے ہم اپنی فوٹوز ٹیکسٹ ویڈیوز بہت سارا ڈیٹا ادھر ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں ہماری لائف کا ہی خصہ ہے صبح اٹھنے کے بعد سلام کو سونے سے بہلے ہم اس سے چیک کرتے ہیں سارا دن اس سے جوڑے رہتے ہیں بٹ یہ انسیکیور ہے اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا خاص طور پر میری گرلز سے گزارش ہے کہ آپ انسیکیور چیزوں کو واتس اپ یا کسی اور میسنجر کے ذریعے بھیجنا چھوڑ دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آل ڈیلیٹ پر جا کر وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں دو تین سیکنڈ کے اندر ایسا نہیں ہے ایک بار جو سرور پر چلا گیا وہ چلا گیا وہ سیو ہو جاتا ہے وہ بھلے ہی دوسرے انسان کے پاس سیڈیلیٹ ہو جائے بٹ سرور سے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے مجھے ضرور رتائے گا اس ویڈیو کی کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بھی بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی اور اپاہ ہے واتس اپ سے بچنے کا تو وہ بھی کومنٹ باکس میں ضرور لکھے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے بھی دیکھتے رہیے گا تب تک کے لیے take care تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے